بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی ویورز اگر میں انویسمنٹ کی بات کروں تو پاکستان کے اندر اگر آپ انویسٹ کر کے پیسہ کبانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر اور آسان حال جا وہ پاکستان سٹاک ایکسٹرینج ہے اب یہاں پہ لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پراپر اور آسان وے نہیں ہوتا کہ اس کے اندر انویسٹ کیسے کریں اور کہاں انویسٹ کریں تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا پلس میں آپ کو سٹارٹ میں پانچ ایسی کمپنیاں بتاؤں گا جس کے اندر آپ انویسٹ کر کے ان کے سٹاک کرید کے آپ آنے والے دنوں کے اندر ایک اچھا منافع جنریٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گی پورا دیکھئے گا تاکہ آپ تک کمپلیٹ انفرمیشن پہنچ سکے تو دیکھئے جہاں پہ لا تعداد پاکستان سٹاک ایکسٹرینج کے اندر لسٹرڈ ہوتی ہیں جن میں سے کسی ایک میں اندر یا کسی بھی کمپنیز کے اندر جتنی چاہیں آپ انویسٹمنٹ کر کے یہاں سے آپ لوگ ہیں وہ اچھا خاصہ پرافٹ جنریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں یہاں پہ الٹس بیٹری لیمیٹڈ کی تو اس وقت ان کے ایک سٹاک کی پرائس سٹاک ایکسٹرینج کے اندر دو سو انتیس روپے ہے اور آپ لوگ ان کا دیکھ سکتے ہیں والیم کتنا ہے یہاں پہ تو اس وقت اس کی ایک پرائس دو سو انتیس روپے ہے پلس یہاں پہ یہ دوائنڈنٹ بھی آفر کر رہے ہیں یہاں پہ لازٹ ویڈوائنڈنٹ دیا ہے وہ ہنڈر پرسٹنٹ تھا یعنی کہ ایک شیئر پہ آپ کو دس روپے کا اضافہ ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈبل منافع ہو رہا ہے ایک تو کمپنی آپ کو منافع پی کرے گی دوسرا اگر اس شیئر کی پرائس انکریز ہو جاتی ہے تو اس پہ آپ کو منافع ملے گا یعنی کہ دونوں سائدوں سے آپ لوٹیں گے کمپنی کو اگر آپ لوگوں نے ایک ہزار یہاں پہ ان کے سٹاک پرچیج کر لی جو کہ دو لاکھ انتیس ہزار کے بنتے ہیں وہ اگر آپ لوگ قرید لیتے ہیں تو آپ کو جو منافع ملے گا تقریباً ایک ہزار کو اب دس ہزار پیہ تو صرف اس پر منافع ملے گا آپ کو اور دوسرا اس کے شیئر کی پرائسز بڑھیں گی وہ الائدہ ہوں گی تو یہ ایک پلاس پوائنٹ ہے اوپر سے یہ الٹس بیٹری لیمٹیڈ کے سٹاک کی پرائس ہے اور آنے والے دنوں میں ان کی پرائس بڑھے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کی جو آلاد ہے پاکستان کے اندر دوسرے نمبر پر جو میری فیوریٹ کمپنی ہے وہ جی نیسلے پاکستان لیمٹیڈ یہ ایک مہنگی کمپنی ایک سٹاک مہنگی ہے لیکن اس کا ریٹرن انتہائی زیادہ ہے اس کی اس وقت ایک سٹاک کی قیمت سات ہزار تیرینوے روپے ہے اور آپ اس کے دوائنڈنٹ کی بات کریں تو یہ لاسٹ دوائنڈنٹ یہاں پہ دیا گیا وہ ایک سو اکیس روپے ایک سٹاک کے اوپر آپ کو ایک سو اکیس روپے کا منافع دیا گیا ہے تو یہاں پہ ویسے اس کی پرائس سٹاک کی بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اس میں اضافہ کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس پیسے کچھ زیادہ ہیں تو آپ نیسلے پاکستان کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اس کمپنی کی جو ریشو ہے وہ اب ہی جا رہی ہے دن بر دن کیونکہ اس کے مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں جس کے ویسے اس کے ریٹ کی ویریو بھی بہت زیادہ ہے نمبر تھری پہ ہمارے ساہ جی شاہ مراد شگر مل لیمٹرز کی تو اس وقت ان کے ایک جو سٹاک کی قیمت جو وہ ایک سو ستانوی روپے ہے اور جو انہوں نے دیوینڈنٹ دیا تھا وہ دیا تھا ایک سٹاک کے اوپر پندرہ روپے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سٹاک کے اوپر پندرہ روپے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایک ہزار شیئر خریدے ہوئے ہیں جو کہ اس کے ویلیو ایک لگ ستانوی ہزار بنتی ہے تو آپ کو ایک شیئر پہ پندرہ روپے کا منافع مل لائے تو آپ لوگ اس کو پندرہ سے ضرب دیں گے تو وہ بن جائے گا دس پندرہ ہزار پہ تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا یہ بھی ہے اوپر سے اگر اس کے سٹاک کی ویلیو بڑھے گی تو وہ الگ سے آپ کو منافع دیا جائے گا نمبر تھی پہلے تھا جی آئی سی ایل یعنی انڈرنیشنل سٹیل لیمیٹڈ کی اس وقت اس کا سٹاک مائنس 4% ڈاؤن گیا ہے لیکن آنے والے جنہوں میں اس میں اپ ہونے کی چانسز ہیں اس کے سٹاک کی قیمت 41.50 روپے ہے اور جو لاؤس ڈوائنڈڈ انہوں نے دیا تھا وہ 25% تھا یعنی کہ ایک سٹاک کی اوپر تقریباً ٹھائی روپے کا آپ کو منافع دیا کنے کے ملتا ہے اور پلس اس کے سٹاک کی جو ویلیو بڑی جلدی سے انکریز اور ڈیکریز ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کے سٹاک کی پرائز سے آپ کو منافع اچھا خاصہ مل سکتا ہے لیکن اس کمپنی نے جب وہ اعلان کیا ہے کہ وہ بائے بیک چاہ وہ کرے گی یعنی کہ جو سٹاک ہیں مارکیڈ سے وہ اٹھانے والی 10 کروڑ سٹاک کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ خریدے گی اب اس حوالے سے کمپنی نے اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ اپنا مجورٹی جو منافع ہے وہ اپنے سٹاک ہولٹرز کو دے دیتی ہے تو وہ منافع بھی اپنے اندر ہی رکھنا چاہتی ہے تو اس لیے وہ مارکیڈ سے شیر اٹھائے گی تو اس وجہ سے آنے والے دنوں میں سٹاک کم ہو جائیں گی اور ویلیو بڑھ جائے گی تو اس لیے اس کمپنی کے اندر رائٹ ناؤ انیویسٹ کرنا بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اکتوبر دو ہزار تئیس لے کے اور مارچ دو ہزار چوبیس تک اس کمپنی نے دس کروڑ سٹاک یا وہ مارکیڈ سے اٹھانا ہے اور اتنا سٹاک جب اٹھائے گی تو ظاہری بات ہے سٹاک کم ہو جائے گا اور اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تو اس لیے یہاں پہ جو اس کی سٹاک کی ویلیو ہے وہ بڑھنے والی ہے تو اس کے اندر انیویسٹ کرنے کا بہترین موقع ہے آپ کے پاس تو یہ کچھ کمپنیز ہیں جن کے اندر آپ انیویسٹ کر کے یہاں پہ اچھا منافع کماز سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سٹاک ایکسٹین کے اندر انیویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا بہت سارے بروکر ہیں حبیب کے نام سے ایک بہت اچھا مشہور بروکر ہے لیکن آپ کے شہر کے اندر جو بھی بروکر موجود ہے آپ اس کے پاس جائیں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس کے اندر انیویسٹ سٹارٹ کر دیں آپ کے پاس اچھا اور بہترین موقع ہے آج آپ سیکھیں گے کل آپ جاہو یہاں پہ بہتر ریزلٹ لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ سٹاک کے اندر آپ کا کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑتا بس کچھ چیزوں کو آپ کو دیہان میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے ریزلٹ حیران کن دیکھیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو چھلے گئے گی مزید ویڈیوز کے لیے بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بات پھولئے گے شکریہ